اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ ایس ایم کے پلیٹ فارم سے مس فریحہ منظور آج آپ کو اردو کا لیکچر ڈیلیور کروں گی آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے چیپٹر نمبر ون یعنی حمد آج کے اس لیسن میں ہم نے حمد کی ایکٹسائز کو سالف کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف آج کے لیسن میں جو ہم نے قویسٹن ٹیکس بک سے سالف کرنے ہیں وہ ہے قویسٹن نمبر ون قویسٹن نمبر ٹو قویسٹن نمبر ٹری اور اس کے ساتھ قویسٹن نمبر فور اب آپ دیکھیں حمد کی مشک میں ہمارے پاس تو پہلا قویسٹن ہے وہ ہے سوالات کے مقتصر جوابات دے تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس سوالات کے مقتصر جواب میں جو پہلا قویسٹن ہے وہ ہے حمد کس نظم کو کہتے ہیں جیسا کہ میں اپنے فرسٹ لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے یعنی وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو حمد کہتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے قویسٹن نمبر ٹو کی طرف ہمارا جو قویسٹن نمبر ٹو ہے وہ ہے اس حمد میں بیان کرتا اللہ تعالیٰ کی کوئی سی دو نعمتوں کا ذکر کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں نے آپ کو تشریح میں اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تمام انسان کو نعمتوں نعمتوں کے بارے میں بتایا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی دو پوری نظم میں سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو چلیے میں آپ یہاں پہ فیلحال لکھ رہی ہوں وہ ہے چڑیا دن رات تارے پرندے وغیرہ وغیرہ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے قویسٹن نمبر ٹری کی طرف ہمارا جو قویسٹن نمبر ٹری ہے وہ ہے پھولوں کو اتر میں بسانے سے کیا مراد ہے جیسا کہ میں نے آپ کو نظم میں بتایا تھا کہ پھولوں کو اتر میں بسانے سے مراد ہے پھولوں کو خشبودار بنانا تو اس کا آنسر ہے پھولوں کو اتر میں بسانے سے مراد کی پھولوں کو خشبودار بنایا گیا ہے نیکس ہمارا جو پارٹ نمبر ٹری کا قویسٹن نمبر ٹری ہے وہ ہے قوی و قادر کا کیا مطلب ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تشریح میں بھی بیان کیا تھا قوی کا مطلب ہے طاقتور اور قادر کا مطلب ہے قدرت والا تو یوں اس قویسٹن کا آنسر ہے قوی و قادر کا مطلب ہے مضبوط غالب اور قدرت والا تو چلیے اب ہم اپنے ایکسرسائز کے قویسٹن نمبر ٹری کی طرف چلتے ہیں اب میرے ساتھ قویسٹن کو پڑھیں نظم حمد کے مطن کے مطابق درست جواب کی نشان ہی کریں یعنی کہ یہ ہمیں ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں اب اگین میرے پاس ساتھ پڑھیں نظم حمد کے مطن کے مطابق درست جواب کی نشان ہی کریں یہ ایم سی کیوز ہے ہم نے ہمیں اس سوال میں جو ہے وہ اپشنز دیئے گئے ہیں ان میں سے ہم نے نظم کے مطابق ایک جواب کو انتخاب کرنا ہے تو ہمارا جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے اب دیکھیں وہ کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے تو ہماری جو دیکھیں آپ حمد میں کہ ہمارا جو فرسٹ شیئر تھا وہ یہی تھا کہ جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر ہے اس میں خوشنمائی تو آپ کو میرے شیئر کے بولنے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوشنمائی ظاہر ہے اس انسی کیوز کا جو آنسر ہے وہ ہے خوشنمائی اب ہم چلتے ہیں اپنے انسی کیوز نمبر ڈو کی طرف تو آپ دیکھیں ہمارا جو انسی کیوز نمبر ڈو ہے وہ ہے بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے آپ اگین نظم میں دیکھیں کہ شاعر نے جب اللہ تعالیٰ کی طریف بیان کی تھی تو اس نے لکھا تھا میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی دانوں سے بری ہوئی ہے بالی یعنی اس شعر میرے بولنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بالی جو ہے وہ دانوں سے بری ہوئی ہے تو آپ دیکھیں اس کا بالی کس چیز سے بری ہوئی ہے اس ایم سی کیوز کا جو آنسر ہے وہ ہے دانوں سے نیکس اب ہم چلتے ہیں اپنے ایم سی کیوز نمبر تھری کی طرف ہمارا جو ایم سی کیوز نمبر تھری ہے وہ ہے دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بکشی ہے تو احمد نے جیسا کہ پہلے شاعر نے ذکر کیا ہے کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجب صفائی بکشی ہے تاروں بھری رات کیا بنائی تو میرے اس شیر بولنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے صفائی کیونکہ شاعر نے نظم میں بیان کیا ہے دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجب صفائی بکشی ہے چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے کوسٹر نمبر ٹو کے اینسی کیوز نمبر فور کی طرف وہ ہے میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے آپ اگین روپیٹ کریں میرے ساتھ میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد میں شاعر نے ایک اشاعر میں لکھا ہے میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی دانوں سے بری ہوئی ہے بالی تو میری شیر بولنے سے آپ کو پتا چل ہی گیا ہے کہ میوے سے جو چیز لدی ہے وہ ہے ڈالی تو اس ایم سی کیوز کا کیا انصر ہے میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے وہ ہے ڈالی تو چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنے کوسٹر نمبر ٹری کی طرف ہمارا کوسٹر نمبر ٹری جو ہے وہ ہے درجہ زیل الفاظ کے معنی لکھیں کیا ہے درجہ زیل الفاظ کے معنی لکھیں تو آپ دیکھیں خوش نمائی خوش نمائی کا مطب کیا ہے جیسا کہ میں آپ کو تشریح میں بتا چکی ہوں خوش نمائی کا مطب ہے خوبصورتی خوش نمائی کا مطب ہے خوبصورتی نیکس ہمارا جو ورڈ ہے اس کا مطب ہے قادر نیکس یعنی کہ جو انہوں نے ہم سے ورڈ پوچھا ہے وہ ہے قادر قادر کا مطب ہوتا ہے اکتہار یا قدرت رکھنے والا نیکس ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے نیرالی نیرالی کا مطب ہے انوکھی جیسا کہ میں آپ کو تشریح میں بھی پہلے بتا چکی ہوں کہ نیرالی کا مطب ہے انوکھی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ورڈ کی طرف وہ ہے حکمت حکمت مطب کیا ہے حکمت کا مطب ہے اکل جیسا کہ میں نے آپ کو تشریح کے اشار نمبر تین میں بتایا تھا حکمت کا لفظ کا معنی اب ہم چلتے ہیں اپنے ورڈ نمبر فائف کی طرف تو وہ ہے ڈالی ڈالی کا مطب کیا ہے ڈالی کا مطب ہے ٹہنی یا شاہ ڈالی کا مطب کیا ہے ٹہنی یا شاہ تو اب یہ ہمارا کوسٹر نمبر ٹری بھی کمپلیٹ ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنی کوسٹر نمبر فور کی طرف تو ہمارا جو کوسٹر نمبر فور ہے وہ ہے درجہ زیل الفاظ کے متضاد لکھیں درجہ زیل الفاظ کے متضاد لکھیں تو ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے صفائی صفائی بسیکلی ہم نے یہ جو الفاظ کے متضاد ہوتے ہیں نا یہ لفظ کے الٹ لکھنا ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس پہلا لفظ ہے وہ ہے صفائی تو آپ دیکھیں کہ اس کا الٹ کیا ہوگا صفائی کا الٹ ہوتا ہے گندگی صفائی کا الٹ کیا ہوتا ہے گندگی اب ہمارے پاس نیکس جو لفظ ہے وہ نادر نادر کا مطلب ہوتا ہے دستیاب نہ ہونا اب جو چیز ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے اب ہم اس کا الٹ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے دستیاب اب ہمارے پاس جو نیکس لفظ ہے وہ ہے ظاہر ظاہر کا مطلب ہوتا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ظاہر ہو جانا مطلب کسی چیز کا نظر آنا اب دیکھیں آپ اس کا الٹ کیا ہوگا کسی چیز کا ظاہر نہ ہو نا یعنی بات دن اب ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس پوری ایکس کو سول بھی کر دیا ہے سول کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی سول ایکس سائز پہ تو دیکھیں آپ کو یہاں پہ ہر question کا answer بھی ملے گا ہر question یعنی چاہے وہ سوال جواب ہے چاہے وہ mcq ہیں چاہے جو بھی ہیں آپ کو ان کے answer مل جائیں گے میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر میرا بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ